بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ریاض زندین یہ آپ کے سامنے ایک پورا انٹروڈکشن جو ہے پرفیکٹلی جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح لکھا ہوا ہے لیکن اب میں آپ کے سامنے پروو کروں گا کہ یہ والا انٹروڈکشن اسی طرح سے جنرل ٹو سپیسیفک ہے اس کے بعد اس کے اندر انٹروڈکشن بھی ہے اس کے بعد اس کے اندر اوپننگ ہے پورے ایسے کی اور اینڈ پہ جو اپٹمیسٹک جو سینس ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کی گئی ہے تو دیکھئے ذرا جنرل ٹو سپیسیفک کیسے میں نے اس کو بنایا ایڈوکیشن پلیز اوائٹل رول ان او سوسائیٹی جنرل سی بات ہے آگے میں نے ٹاپک کو انٹروڈیوز کروانا ہے میرا ٹاپک ہے پرابلمز ان ایڈوکیشن سسٹم پاکستان میں اس طرف ایگزامینر کو لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے پرابلمز ان اٹھ آر کنسیڈر در روڈ کاز ان در فال آفہ سوسائیٹی کسی بھی معاشرے کی تباہی میں جو ایڈوکیشن سسٹم کے پرابلم ہیں ان کو روڈ کاز سمجھا جاتا ہے کیوں؟ because it reflects the basic human training کیونکہ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہوتا ہے یہ انسان کی جو بنیادی ٹریننگ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے یعنی کسی ملک کا ایڈوکیشن سسٹم جتنا اچھا ہوگا وہاں کے لوگوں کی ٹریننگ ٹریننگ جو ہے وہ اتنی اچھی ہوگی اوبرال جو قوم ہے اس کا فیوچر ایڈوکیشن سسٹم ہی تیع کرتا ہے تو آگے کیا ہے؟ اب میں اپنے ٹاپک میں آنے لگا ہوں یہ جنرل ٹو سپیسیفک اور پھر تھوڑا سا میں نے ایک لیڈنگ سنٹنس لیڈنگ سنٹنس کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو درمیان میں آپ ایک سنٹنس ڈالتے ہیں اس کو ٹرانزیشن سنٹنس بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ لیڈنگ سنٹنس کیا ہے؟ کہ میں نے پہلے پرابلم کی بات کیا اب میں نے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کے پرابلم کی بات کرنی ہے اب میں اپنا ٹاپک کو انٹروڈیوز کروانے لگا ہوں اگزائمینر کو کیسے؟ The situation of education system of Pakistan is alarming میں نے کہا جی پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کی جو پوزیشن وہ بڑی alarming ہے ٹھیک ہے؟ میں نے بتا دیا یہ بعد میں پہلی لائن میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایکزائمینر کا مائنڈ بنانا ہے میں نے جنرل ٹو سپیسیفک چلنا ہے ٹاپک انٹروڈیوز کروانا ہے ٹاپک انٹروڈیوز کروانے کے بعد پھر میں نے ٹاپک کو ہٹ کرنا ہے یہاں تک میں نے ٹاپک انٹروڈیوز کروایا اوپر اڑائی تین لائنوں میں ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے کیا ہے The situation of education system of Pakistan is alarming میں نے بتا دیا بھئی یہاں کا بڑا غرق ہے ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو میں نے یہ جو میں نے کہا نا alarming یہ والی بات اس کو میں نے اب پروو کرنا ہے کیسے پروو کرنا ہے؟ میرے پاس بہت ساری چیزیں پروو کرنے کے لیے As it is facing جو education system of Pakistan As it is facing کیا فیس کر رہا ہے؟ یہ والی چیزیں یہ causes ہیں ٹھیک ہے؟ causes فیس کرتا ہے تو result جو آتے ہیں ان کو ہمیں facts کہتے ہیں کیا کیا فیس کر رہا ہے جی؟ budgetary issues ہیں outdated curriculum ہے دیکھتے رہنا چیزیں وہ ہی ہیں اس کے بعد along with lack of infrastructure میں نے بہت لمبے لمبے sentences آپ نے نہیں بنانے یہ دیکھنے میں نے 12 words کا ایک sentence بنایا ٹھیک ہے؟ moreover lack of teachers training unemployment and poverty are also fueling to fire یہ پہلا card میں نے یا پہلا section complete کر دیا ہے causes کا section میں نے complete کر دیا اب درمیان میں یہ جو black ہے یہ transition sentence ہے یہ بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے؟ یہ ایک leading sentence ہے کہ اب میں effects کی طرف جانے لگا ہوں ایسے ہی نہیں کہ یہ میں نے ایک قاضل لکھی اور اس کے بیچ میں میں گزور دوں آپ کے یہ جو effects ہیں اور اس کے اندر ہی پھر میں solution جو ہے وہ ڈالنا start کر دوں نہیں یہ different sentences ہوتے ہیں دو sentences میں نے قاضل کے اوپر لکھے تیسرا leading sentence ہے it is more painful when we observe the consequences میں consequences کی بات کرنے سے پہلے میں نے پھر یہ بات کر دی ابھی ہم consequences کو دیکھیں گے تو وہ وہ بات بڑی تقریف دے ہے کیونکہ consequences میں کیا آئے گا جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اوپر والی چیزوں تو نظر نہیں نہ آ رہی یہ تو ہم نے تلاش کی ہیں study کر کے یہ والی چیزوں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کیا؟ کون سے consequences ہیں خراب education system کے پاکستان کے اندر unskilled community production ہماری community unskilled produce ہو رہی ہے اس کے بعد unemployment ہے دیکھیں نا یہ unskilled community یہ consequence ہے اور اس کے کوئی consequences بھی ہوتے ہیں جب unskilled community ہے پھر unemployment بھی ہوگی ultimate poverty بھی ہوگی پھر جرائم بھی ہوں گے پھر بڑا کچھ ہوگا آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا ہے کس طرح unskilled community production unemployment with massive social ills street crime social crime بڑھ گئے کیوں؟ کیونکہ unskilled لوگ تھے پھر ان کو تو نوکریہ نہیں ملی پھر poverty آگئی پھر لوگوں نے جرم کرنے سٹارٹ کر دیئے چوریاں ڈاکے سٹارٹ ہوگئے لڑائیاں جگٹس سٹارٹ ہوگئے فراڈ سٹارٹ ہوگئے اگلا sentence ہے on the other hand on the other side brain drain and overall national economic disaster are posing worst picture یہ دو تین چیزیں میں نے اور بتا دی ہیں کہ brain drain بھی ہے جو پڑا لکھا ہے ایک تو unskilled ہے نا اور جو skilled ہیں وہ بلک چھوڑ رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے ہماری فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ہمارا پروڈکشن جو ہماری سائٹس ہیں وہ بند ہو رہی ہیں اور ہر چیز ہمیں بار سے مگوانی پڑھ رہی ہیں ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ کام ہو رہی ہے اس سے پاکستان کے اندر اور اوورال ایکنومک ڈیزاسٹر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے چلیں یہ میں نے ایفیکٹس کی بات کر دی اب میں ٹرانزیشن سنٹینس دے کے یا لیڈنگ سنٹینس دے کے سلوشن کی طرف جانے لگا ہوں دیکھیں غور کیجئے چیزیں میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں یہ والے پوائنٹس میں نے یہاں سے اٹھائے ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہی چیزیں میں نے وہاں پہ بہت کلیرلی بہت بڑے مسائل ہیں لیکن میں چونکہ مسئلہ حل کرنے آیا ہوں آپ نے اگزیمیلر سے کہنا ہے کہ یہ مسائل تو بہت بڑے ہیں لیکن میرے پاس حل ہے اس کا وہ حل کیا ہے ڈسپائیٹھے ہی چیلنجز سم سجیشنز سم سجیشنز دیکھیں کتنا چھوٹا سا سنٹینس ہے یہ آپ نے لمبے لمبے سنٹینس کے پیچھے نہیں جانا کوئی سنٹینس اگر لمبا ہوتا بھی ہے تو اس کو کوشش کرنی ہے ٹرانزیشن ورڈز کے ساتھ آپ نے اس کو کومہ کے ساتھ جہاں کومہ لگتا ہے گرامر کی رولز کے اکوارڈنگ آپ نے اس کو مینج کرنا ہے یہ نہیں کہ چار لائنوں کے بعد آپ کا سنٹینس ختم ہو رہا ہے اور بیچ میں پتا ہی نہیں چل رہا کہ کس چیز کا کس کے ساتھ کیا لنک ہے ڈسپائیٹ ڈا ہیلی چالنجز سم سجیشنز سم سجیشنز کین ریکاور سیٹویشن وہ کون سی سٹیپس ہیں وہ کون سی سجیشنز ہیں دے آر کون کون سی یہ ہی میں اپپوٹ کرنے لگا ہوں دیکھیں دے آر دہ سٹیپس فار پروپر لیجسلیشن یہاں پہ میں نے پریفرڈ لیجسلیشن لکھا ہے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ آپ نے سینونیم یا تھوڑا سا اپنی لینگویج کی وسط کو بھی یوز کرنا ہے کوپی پیسٹ نہیں مارنا ہوتا دہ سٹیپس فار پروپر لیجسلیشن دوسرا کیا ہے دوسرا میں نے یہاں پہ ایفیکٹیو پولیسیز اور پھر جسٹ بجٹ کا آنا دوسرے نمبر میں نے یہاں پہ بجٹ ڈال دیا چلیں سفیشنٹ بجٹری الوکیشن ٹو دہ جسٹ اینڈ ایفیشنٹ پولیسی میکنگ یہ والا سٹیپ سے لے کے یہاں تک یہ بڑے اہم سٹیپس ہیں بڑے کام کے سٹیپس ہیں میں ایک زیمینر کو بتا رہا ہوں میں ایسے لکھ رہا ہوں نیکسٹ کے فاردر مور مزید یہ کہ کریکلم ریویجن یہ دیکھیں کریکلم ریویجن اور کاما ڈال دیتے ہیں اینڈ اویرنس کمپینز یہ تو میں نے بات کیا ہے اویرنس اینڈ پہ یہ والا سکولرشپ میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد سکولرشپ ایڈ ہے ٹریننگ میں نے چھوڑ دی ہے انفرسٹر کا ورڈ بھی میں نے چھوڑ دیا ہے کچھ چیزیں یہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے یہ جب آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے یہ تقریباً ٹین جو پوائنٹس ایچ ڈریکشن میں نے دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو تقریباً فائیو سکس یہاں پہ ایڈ کریں یہاں سے بھی دو سنٹینس بنے ہیں یہاں سے بھی دو بنے ہیں تین سنٹینس اوپر آگئے ہیں اور ایک سنٹینس ہم نے انڈ پہ تو یہی دو سنٹینس بنے ہیں اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا فردہ مور کریکلوم رویجن سکولرشپس اینڈ اویرنیس کمپینز ویل سارب دا پرپس ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ می بی مائٹ بی پوسیبل فلاں فلاں ڈبلیومیٹک لینگویج نہیں بلکل سادہ سٹیٹ فارورڈ آپ کے سنٹینس ہونے چاہئے یہ مسائل ہیں بلکل مجھے پتا ہے ان کی یہ قاضل ہے یہ بھی مجھے پتا ہے لیکن سلوشن کا بھی مجھے پتا ہے اور یا آپ یہ سلوشن لگائیں مسئلہ آل ہو جائے گا ہم نے بلکل کنفرم لینگویج یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں ورڈ ہو سکتے ہیں must be should be will shall اس کے علاوہ وہ might be may be والا نہ ہو can کسی حد تک اچھا ورڈ ہے لیکن can کو بھی آوائٹ کریں ٹھیک ہے پوشش کریں کہ will be shall be must be should be it should be done it should be فلاں فلاں اس طرح کر کے اپنے سنٹینسیں use کرنے last کیا last part ہوتا ہمارا hope کا ٹھیک ہے by such steps دیکھیں میں نے یہ بات بتا دی ہے میں examiner کو کہنے لگا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے ایسے ہی نہیں بتا دی ان کے پیچھے میرا میں confirm ہوں ٹھیک ہے مجھے surety ہے کہ یہ اگر آپ کام کریں گے تو بھئی educational system اچھا ہو جائے گا by such steps the position will definitely دیکھیں میں نے کتنا definitely be getting better position جو ہے definitely and the system will start delivering in a better way اور جو education system ہے وہ ایک اچھے طریقے سے deliver کرنا start ہو جائے گا میں نے یہ نہیں لکھا کہ بہتر ہو جائے گا system perfect ہو جائے گا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں better way like developed countries like like that that of developed countries that of developed countries ہوتا ہے یہ اپنے comparison کے words بھی پڑے ہوں گے تو یہ ہے جی total introduction جو میں نے ان points سے نکالا ہے اور یہ والا introduction آپ جہاں پہ مرضی جس طرح سے مرضی اس کو آپ چیک کر لیں یہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہر قسم کی چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے یہ والا ایک وہ introduction ہے جس سے آپ دنیا جہان کی کسی بھی writing کا پہلا paragraph جس کو introductory paragraph کہتے ہیں یہ وہ model آپ apply کر سکتے ہیں essay کے اوپر اس کے علاوہ research paper کے اوپر short essay 20 marks question دنیا جہان کی کوئی بھی تحریر جب آپ نے start کرنی ہے introductory paragraph اس قسم کا ہوتا ہے problematic writing problematic styles کے اندر اور اگر آپ argumentative ہوں گے تو یہ والے تین parts نہیں ہوں گے پھر ایک ہی part ہوگا یہ جو red والی ہمیں ان sections کی بنیاد پر یہ چیزیں add کی ہیں تو امید ہے آج کے بعد آپ کو introduction جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گا اور آپ کسی بھی outline جو میں نے کال آپ کو outline بھی سکھائی ہے outline سے جب آپ outline بنا لیں گے تو آپ کا introduction جو ہے وہ اس کے اندر سے بن جائے گا کل کل اس چیز کے لئے گبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ اگر آپ دروزانہ دس پندرہ منٹ نکالیں گے میرے ساتھ چلیں گے تو جس طرح آج ہم نے اس introduction کو جو ہے وہ مات دی ہے اس کو ہم نے اس کی پریشانی جو ہے وہ solve کی ہے انشاءاللہ ہر paragraph کی پریشانی اس طرح solve ہوتی جائے گی تو اپنے خیال رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ نکمان موسیقا 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 موسیقا